بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنگ زد اگوانسان میں امن کے لیے امریکہ طالبان معایدے پر دستحت آج ہوں گے وارس مین سال دوزار ایک میں نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد اگوانسان میں شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کے لیے دو متحارب فرقین امریکہ اور طالبان کے درمیان تاریخی معایدے پر آج دستحت ہوں گے قطر کے داروحکومت دعا میں ہونے والے اس امن معایدے میں طالبان کی جنب سے اگوانسان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی زمانت دی جائے گی جبکہ امریکی افواج کے بطیرج اگوانسان سے انقلاع کا عمل شروع ہوگا معایدے پر دستحت کی تقریب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندی کریں گے اس کے علاوہ پچاس ممالک کے نمائندے بھی اس میں شامل ہوں گے جبکہ معایدے پر دستحت کے پیش نظر طالبان کے اکتیس رکنی وفد بھی قطر کے داروحکومت میں موجود ہے مذکورہ معایدے کے نتیجے میں قابل حکومت اور طالبان میں باتچیت ہونے کی توقع ہے جو اگر کامیاب ہوئی تو اگوان جنگ بالآخر احتتام پذیر ہو جائے گی معایدے میں مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جنگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں تاہم اس حوالے سے اگوان حکومت کی پوزیشن اب تک غیر واضح ہے جسے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے برائراز مزکرات سے الگ رکھا گیا تھا جبکہ ملک میں صدادتی انتہابات کے نتائج آنے کے بعد سیاسی بہران بھی جنم لے چکا ہے اگوان حکومت کے ذرائع نے بتایا کہ دعا میں طالبان سے معایدہ ہو جانے کے بعد امریکہ قابل میں اگوان حکومت کے ساتھ ایک علایدہ تقریب منقت کرے گا یہ بات مد نظر ہے کہ معایدے پر دستہت سے قبل ایک ہفتے تک دونوں فرقین نے بھامی اعتماد سازی سے تشدد میں کبھی کے سمجھوتے پر عمل کیا تھا خیار ہے کہ امریکہ کے بارہ سے تیرہ ہزار فوجی اس وقت اگوان سان میں موجود ہیں جس میں معایدے کے چند ماہ کے عرصے میں کبھی کر کے آٹھ ہزار چھے سو کر دی جائے گی جبکہ مزید کبھی طالبان کی اگوان حکومت سے رابط پر منتصر ہوگی جنہیں وہ کٹپٹلی حکومت کہتے ہیں یہاں یہ بات واضح رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان اگوان سان میں جنگ کے خاتمے اور امریکی افواد کے انخلاق کے باتچیت کا سلسلہ تقریباً ڈیڑھ برس سے جاری تھا جس میں طالبان کے حملے میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد گجشتہ برس ستمبر میں تعتل آیا تھا تاہم مذاکرات دسمبر میں بحال ہو گئے تھے دوسری جانب معادے پر ادستات ہونے کے بوجود یہ تصور کیا جا رہا کہ اگوان مشتقبل میں غیر یقینی ہے کیونکہ اس معادے کے بعد اگوان ڈیروں سے امن مذاکرات کیے جائیں گے جو ممکنہ طور پر پچیجہ ہیں امریکی خبر اصان ادارے اے پی کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ معادے کے تحت اگوان جیلوں سے پانچ ہزار طالبان قیدی رہا ہونے ہیں لیکن اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں کہ اگوان حکومت اس پر عمل کرے گی یا نہیں معلی سمین مزید یہ کہ طالبان کی حکومت کے خاتمے سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے حاصل ہونے والے وفائد کیا ہوں گے جنہیں طالبان نے شرعی قواندین کے نعرے کے تحت حاضی پابندیوں میں رکھا ہوا تھا یہ بھی واضح رہے کہ جارڈ، ڈبلیو بیش اور بارک اوبامہ کی حکومت کو بھی اگوان حکومت میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ تشویش تھی ادھر فرانسی خبر اصان ادارے اے اے پی کی ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈولر ٹوپ نے اگوان عوام پر نئے مستقبل سے فائد اٹھانے کے لئے زورت دیتو یہ کہا کہ اس معادے سے اٹھرہ سالہ تنازع ختم ہونے کا امکان ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر طالبان اور اگوانسان کی حکومت ان داؤں پر قائم رہتے ہیں تو ہمارے پاس اگوانسان میں جنگ ختم کرنے اور اپنے فوجیوں کو گھر واپس لانے کا بہتری راستہ ہوگا امریکی صدر نے کہا کہ وہ امریکی سیکٹری اسٹرک مائک پومیو کو معادے پر دستہت کا مشاہدہ کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں اور سیکٹری ڈفارٹ مائک اسپر قابل حکومت کے ساتھ علیدہ سے مشترکہ علامیات جاری کریں گے علاوہ عظیم برطانوی نشریاتی ادارے کے اردو سرویس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے طالبان رہنماء اور پاکستان میں طالبان حکومت کے سابق سفارکار ملا عبدالاسلام نے کہا کہ طالبان کے لئے معادے کی شرائط سخت نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اگوان تنازعہ سیاسی باتچیت کے ذریعے حل ہو انہوں نے کہا کہ طالبان نے اس پر مشروع بھی کیا ہے کیونکہ طالبان نہیں چاہتے کہ سوید یونین کے نکلنے کے بعد اگوانسان میں موجہدین والا تجربہ دہرائے جائے بلا کہ ان کی خواہش ہے کہ جنگ کے بعد اگوانسان میں سیاسی عمل شروع ہو جو صلح اور اتفاق سے ہی ممکن ہے اور جہے اگوانیوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا ان کا کہنا تھا کہ دوزار ایک میں امریکہ اور اگوانسان میں جو لڑائی شروع کی اس کا انتہابات اگوانسان کے لوگ یا طالبان نے ہی نہیں کیا تھا بلکہ وہ لڑائی اگوانسان پر مسلط کی گئی تھی اور امریکہ نے پوری طاقت غرور دنیا اور پروسی ممالک کی مدد سے اگوانسان پر حملہ کیا تھا بات کو جاری رکھتو یہ ان کا کہنا تھا کہ دوزار آٹھ میں امریکہ اور دنیا کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی کہ اگوانسان کو طاقت کے استعمال سے نہیں چلایا جا سکتا بلکہ ایک سیاسی عمل کی ضرورت ہے لیکن طالبان نے وہ سب کچھ اس لیے نہیں مانا جس طرح امریکہ چاہتا تھا تو طالبان کی سوچ میں نہیں بلکہ دراصل امریکہ کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے مارس مین انہوں نے بتایا کہ مادے میں امریکہ کے تمام شرائط تسلیم کی گئی ہیں اور امریکہ کی شرائط کچھ ایسی ہیں اگوانسان اگوانیوں کا ہو یا کسی کے خلاف استعمال نہ ہو اگوان بھی یہی چاہتے ہیں اگرچہ اس سے قبل ایسا ہو چکا ہے لیکن مستقبل میں اگوانسان صرف اگوانیوں کا ہوگا اور کسی کا نہیں بلکہ یہاں کوئی داخل اندازی بھی نہیں کر سکے گا انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنی شرائط منوانے کی کوشش کی لیکن وہ تسلیم نہیں کی گئی امریکہ تقریباً اس بات پر راضی مند ہے کہ وہ چودہ ماہ میں اگوانسان سے فوج کا انخلاق کر دیں گے جو اچھی بات ہے اگوان حکومت کے ساتھ بات کی شرائط معادل میں شامل ہونے کی تدید کرتوئی انہوں نے بتایا کہ اگوانیوں کے درمیان مذکرات ہوں گے اور یہ مشکل کام ہے جس کا طالبان کو سامنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ طالبان نے اب تک جو بات چیت کی ہے وہ اگوانسان اسلامی امارت کے نام سے کی اور جو معایدہ ہو رہا ہے وہ بھی اسی نام سے ہوگا ان کا کہنا تھا کہ طالبان اپنی امراض سے دسپردار نہیں ہوئے جب وہ امراض پر ڈٹے ہوئے ہیں تو دوسری کسی حکومت کا وجود نہیں مانا سکتے حکومت چلانے میں ماضی کی غلطیوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اکل مند وہ ہوتے ہیں جو غلطیوں کو مانتوئی انہیں دہرانے سے انتجاب کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ طالبان کی تحریک کے آغاز اور آج میں یہ فرق ہے کہ طالبان کے علم سفارکاری اور تجربے میں فرق آیا ہے جو اب بین الاقوامی ہو گیا ہے اور یہ خاصی مصبت ثابت ہوگا دوہا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اغوان مفامتی عمل کے لئے امریکی نمائد خصوصی ظلم اخلیزات سے ملقات کی ظلم اخلیزات نے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کی تازہ ترین صورتحال سے وزیر خارجہ کو آگاہ کیا اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آج کے امن معاہدے کے بعد پاکستان انٹرو اغوان مذکرات کی امید رکھتا ہے اغوانستان کو تعمیر نو اور بحالی کے لئے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہوگی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اغوانستان میں دائمی امن و استقام کے لئے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا اس تاریخی موقع کے حوالے سے قطر میں مقیم پاکستانیوں سے گفتگو کرتو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ اور اغوان طالبان کے درمیان امن معاہدے سے خطے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی انہوں نے کہا کہ اگوانستان میں امن سے وشتی ایشیے کے ساتھ ہمارے رابطیں اور زیادہ بڑھ جائیں گے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امن و استقام سے پاکستان اور اگوانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروق دینے کے لئے شاندار موقع پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ اگوانستان میں امن سے پاکستان کو کاشتا ایک ہزار منصوبے سے استقاد کرنے اور ملک میں توانائی کے بہران پر قابو پانے میں مدد ملے گی واری سمین ہمارا کام تھا تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اب آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ اور اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا